ملکی سطح پر ہتیار بنانے میں پاکستان نے وہ مہارت حاصل کر لی ہے جو کبھی امریکہ اور روس کے پاس ہوا کرتی تھی لیکن آج الحمدللہ کم بجٹ رکھنے کے باوجود پاکستانی فورسز ایسے مقام پر پہنچ گئی ہیں جس کو دیکھ کر با خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان بہت جلد بڑی قوت بند کر دنیا کے نقشے پر ابرنے والا ہے اگر پاکستان نے 2000 سے 2021 کے درمیان کسی چیز میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے تو وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے کیونکہ پاکستان اپنے دفاع پر ایسے ایسے جدید میزائل شامل کر چکا ہے کہ آج امریکہ جیسی سپر پاور ملک جنرل بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو دیکھ کر امریکہ بھی پاکستان سے خطرہ محسوس کرنے لگ گیا ہے دوستو امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ کر ہمیں حیران کر دیا ہے پاکستان اپنے دفاع میں دھر طرح سے مار کرنے والے میزائل شامل کر چکا ہے جس کی بزولت موجودہ وقت میں پاکستان پر حملہ کرنا دشمن کی سب سے بڑی بےوقوفی ہوگی الحمدللہ پچھلے بیس سال کے عرصے کے درمیان پاکستان نے وہ میزائل اور دوسرے ہتیار بنا لیے ہیں جن کو بنانے کے لیے امریکہ روس اور فرانس کے پچاس سال لگ گئے ہیں اور بھارت ان ہتیاروں کو ابھی بھی زیادہ تر دوسرے ممالک سے خرید رہا ہے جن میں بڑی تعدار ٹینکوں اور ائر ڈیفنس سسٹرم کی ہے واشنگ ٹنگ ٹائم کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ اب پاکستان کو ہر طرح سے ایک مضبوط ملک تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہتیار بنا لیے ہیں جو پاکستان کو ہر طرح سے اور ہر درمیدان میں مضبوطی دے رہے ہیں